السلام علیکم فرنس میں ہوں رزا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹی ٹی وی فورٹی فور آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی صدام حسین کے بیٹوں کی موت اور جنسی درندگی کے بارے میں کہ کیسے بڑے بیٹے عدے نے ایک پارٹی میں کیسے چودہ سالہ لڑکی کو اٹھا لیا اور درندگی کا نشانہ بنایا یہ بات یہاں نہیں رکھی بلکہ مزید آگے گے واقعات بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں عراقی عوام کو ان سے نفرت کیوں تھی یہ سب اس ویڈیو میں شامل ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی رہے صدام حسین کے بیٹے عدے اور قصے موصل کے ایک منگلے میں روپ پوشت تھے جس کے فوراں بعد دو سو امریکی فوجیوں نے ان کی گرفتاری کے لیے اپریشن شروع کر دیا چھے گھنٹے پر محیط اس اپریشن کے اختتام تک دونوں بھائی مارے جا چکے تھے اور عراقی عوام ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر ان کی موت کا جشن منا رہے تھے صدام حسین کے ان دونوں بیٹوں سے عراق کے عام شہریوں کو اس قدر نفرت کیوں تھی اس کا جواب برطانوی صحفی اینٹن اینو نوکس کے بیان کر علمناک انکشافات سے کیا جا سکتا ہے جو اس وقت عراق میں ہی تھے اور ان تمام واقعات کی کوریج کر رہے تھے اینٹن بتاتے ہیں کہ صدام حسین کا بڑا بیٹا عدے موٹی آنکھوالا ایک احمق مگر بدماش نوجوان تھا چھوٹا بائی کو سے پظاہر خاموش تبہہ تھا لیکن وہ بھی انتہائی جلاد صفت تھا عدے ایک جنسی درندہ تھا جس کی جنونیت نے اس کے والد صدام حسین کو بھی پریشان کر رکھا تھا جب انیس سو اٹھانوے میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو اس نے بچ نکلنے کی خوشی میں ایک بڑی پارٹی کا اعتمام کیا پارٹی کی دوران اس کی نظر ایک چودہ سالہ لڑکی پر پڑ گئی جو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اس کا باپ سابق گورنر تھا جو اس پارٹی میں اپنی اہلیہ بیٹی اور بیٹی کے ساتھ آیا ہوا تھا عدے نے پارٹی کے دوران ہی نومر لڑکی کو اٹھوا لیا اور ایک الگ کمرے میں لے جا کر اس کی اسمہ دری ظلم کی یہ کہانی یہی نہیں ختم ہوئی بلکہ اس نے لڑکی کے باپ کو حکم دیا کہ اگلی پارٹی میں وہ بیٹی کو دوبارہ لے کر آئے اور اس کی چھوٹی بہن جو کہ صرف برہ سال کی تھی اسے بھی لے کر آئے انٹرن لکھتے ہیں کہ عدے کی صفاقیت نے بدقسمت باپ کو اپنی دونوں کمسن بیٹیاں اس کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا وہ مزید بتاتے ہیں کہ ایک بار عدے سے پوچھا گیا کہ اگر اس کے باپ کا اقتدار ختم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا اس کا کہنا تھا یہ تو بہت آسان بات ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے میں ایک جزیرہ خریدوں گا اور وہاں شہانہ زندگی گزاروں گا جب یہی سوال کسے سے پوچھا گیا تو اس کا جواب تھا اگر وہ یعنی صدام حسین چلے گئے تو میں بھی چلا جاؤں گا اگر صدام حسین چلا گیا تو ہم دونوں کو بھی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی عدے غلط ثابت ہوا اور کسے کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو دونوں بہائی رو پوش ہو گئے لیکن ان کے کسی اپنے ہی قریبی ساتھی نے امریکی فوج کو بتا دیا کہ وہ دونوں موصل کے ایک بنگلے میں چھپے ہوئے تھے ان کے خلاف دو سو امریکی فوجیوں نے اپریشن کیا جس کے دوران دونوں مارے گئے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ